بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیوہر سوڈنٹس آئی ہوپ یواللہ فائنڈ آئی ہوپ یواللہ فائنڈ آئی ہوپ یواللہ فائنڈ کمپیہنشن پاراگراف نمبر سیون سول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ایکسٹریملی کائن ہارٹیڈ اینڈ جس رودہ پیپل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مہربان اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والے تیجرس کہتے ہیں منصف کو his army had strict orders ان کی آرمی کو ان کی فوج کو سخت احکمات تھے not to do any harm to the farmers کہ کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں farmers کسانوں کو agit person گزرک لوگوں کو women عورتوں children بچوں and other civilians اور دوسرے شہریوں کو they are the real strength of the society وہ معاشرے کی اصل طاقت ہیں he said انہوں نے کہا they should always be treated with kindness and respect ان کے ساتھ ہمیشہ رحمدلی اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے this was something new for the conquered people یہ چیز فتح کیے جانے والے لوگوں کے لیے بہت نئی تھی who felt very happy now جو کہ اب بہت خوشی محسوس کرتے تھے the Iranian and Byzantine officers were very hard on them ایرانی اور بازنتینی افسر ان پر بہت سختی کرتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ treatment want their heart so much that they begin to hurt their cruel old masters حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھے سلوک نے ان کے دل جیت لیے اتنے زیادہ کہ وہ اپنے پرانے پرانے آکاؤن سے جو کہ انتہائی ظالم تھے ان سے نفرت کرنے لگے question how did حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ treat the people حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ was extremely kind hearted and just to the people آپ یہ paragraph کے اندر ہی نشان لگاتے جائیں تاکہ آپ کو یاد نہ کرنا پڑے اور آپ اسی paragraph میں سے find out کر لیں what were the orders given to the army army کو فوج کو کیا احکمات تھے his army had strict orders not to do any harm to the farmers aged persons women and children and other civilians what did he say about the farmers and civilians انہوں نے کسانوں اور شہریوں کے بارے میں کیا کہا he said answer ہم question سے ہی شروع کریں گے he said they are the real strength of the society how had their former masters treated them آپ یہی سے آنسر سٹارٹ کریں گے کیونکہ ہمیشہ question میں سے آنسر سٹارٹ کرتے ہیں their former masters were very hard on them تو یہاں سے ہم paragraph کے اندر سے ہی کریں گے were very hard on them how did حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ win the hearts of the conquered people تو اس کا آنسر دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے question کے اندر سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے paragraph سے بھی کر سکتے ہیں warn the hearts of the conquered people by his kind treatment بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں حضرت خالد بن ولید's kind treatment warn their hearts warn the hearts of the conquered people اس طرح آپ کر سکتے ہیں why did the people hate their old masters کیوں وہ اپنے پرانے آکاؤنٹ سے نفرت کرنے لگ گئے تھے because of their unkind treatment یہاں پہ آپ لکھتے ہیں